السلام علیکم میں ہوں زلفقار علیہ آپ دیکھنا ہے پلمبنگ و زلفقار پلمبنگ اور پائپنگ سسٹم میں پائپ جوائنٹس کو بنیادی حصیت حاصل ہے اگر پائپ جوائنٹس ٹھیک ہوں گے تو سسٹم بھی ٹھیک ہوگا کامیاب انسٹالیشن کے لیے پائپ جوائنٹس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم بارہ مختلف پائپ جوائنٹس کے بارے میں جانیں گے جس میں روایتی تیکنک سے لے کر جدید انویشن تک ہر چیز کا عطا کیا جائے گا پلمبنگ کے بارے میں جاننے کے لیے اس تعلیمی سفر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو چلیں ویڈیو کی طرف جس کا آج کا عنوان ہے ٹائپس آف پائپ جوائنٹس ٹائپس آف پائپ جوائنٹس میں یہاں بارہ مختلف جوائنٹس شو کیے گئے ہیں جن میں نمبر ون ہے سولونٹ جوائنٹ ٹائپس آف پیچنٹ 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 ٹائپس پہ ہے solvent joint one of the most common way of joining plastic pipes by solvent cement solvent cement کوئی glue نہیں ہوتا یہ ایک process ہے جو کہ solvent اور resin کو ملا کے کیمیکلی طریقے سے pipe اور fitting کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ان کے molecules آپس میں مل جاتے ہیں اس کو یوز کیا جاتا ہے پریشر اور نون پریشر پائپ لائن کے اپلیکیشن میں نمبر ٹو پہ threaded joint threaded joints means the pipe are connected using the screw mechanism and each of the pipe is threaded at end اس کا مطلب ہے threaded joint suitable نہیں ہوتا higher pressure کے لیے یا پھر temperature والی جگہ کے لیے اس جوائن کو بنایا جاتا ہے زیادہ تر پانی کے پائپ لائن کے لیے اور چھوٹے بور کے چھوٹے ڈائے کے پائپ لائن پہ استعمال کیا جاتا ہے higher pressure یہ برداشت نہیں کر جوائن اور flammable یعنی ہیٹ نہیں برداشت کر سکتا تو ہم nominal اپنے گھرے لو استعمال کیلئے اس کو پہلے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا بہت کم جی آئی پائپ استعمال کیا جاتا نمبر تھری ہے fusion joint fusion joint میں ہم fusion کے method کے پائپ کو گرم کرتے ہیں اور آپس میں سائٹ پہ فٹنگ لگتی ہے سائٹ پہ پائپ لگتا ہے خاص temperature دے کے جو ریکوائی اس میں ہوتا ہے اس کو پگلانی کی پوزیشن پہ لے آتے ہیں اور آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور یہ بہت زبردست جوائن لگتا ہے اس کا پروسس جو ہے fusion پروس کہلاتا ہے ہیٹ نمبر فور پر ہے ویلڈ جوائن یہ بٹ ویلڈ اور ساکٹ ویلڈ کے تحت دو اس پر جوائن لگتے ہیں جیسے کہ پکچر میں دکھائے گیا ایک آور لیب ہو رہا ہے اور لیول میں ہے اس کو بٹ ویلڈ کہیں گے اور ساکٹ ویلڈ کہیں گے آور لیب کو تو یہ آرک ویلڈ کے تحت ہوتا ہے دو پائپوں کو جوڑنے کے لیے اس کے اندر فلر مٹیریل لگتا ہے کسی میں نہیں لگتا یہ بہت زبردست جوائن ہے جتنی بھی ویلڈ انگز مضبوط یہ ویلڈ جوائن نمبر فائف پر بریز جوائن یا بریز جوائن اس کو سولڈر جوائن کے ذریعے جس بریز سب سے پہلے پلمبر اس کو کٹ کرتے ہیں کلین کرتے ہیں پریپر کرتے ہیں جوائن کو پھر اس کے بعد بریز کرتے ہیں نمبر سیکس پہ سولڈر جوائن سولڈر اور بریز میں سب سے زیادہ جو فرق ہیٹ کا فرق ہے بریز میں ہیٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور سولڈر میں ہیٹ بہت کم چاہیے ہوتی ہے سولڈر میں بیس میٹل کو گرم اتنا کیا جاتا ہے کہ لال نہ ہو ملٹنگ پہ نہ پہنچیں اور بریز میں مٹریل کو لال کر دیا جاتا ہے اور بریز راڈ اس کے اوپر لگائی جاتی ہے بریز اور سولڈر میں صرف ٹمپریچر کا فرق ہے جو کام ہم کرتے ہیں بریز یا سولڈر کا تو ہم ٹمپریچر کو مختلف کرتے ہیں سب سے پہلے سولڈر میں ہم ٹمپریچر چار سو پچاس ڈگری سے کم رکھتے ہیں اور بریز میں ٹمپریچر چار سو پچاس ڈگری سے زیادہ رکھتے ہیں سولڈر میں بیس میٹل کو لال نہیں کیا جاتا گرم نہیں کیا جاتا جبکہ بریز میں بیس میٹل کو لال سرک کیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے اور چار سو پچاس ڈگری سے ابو رکھا جاتا ہے نمبر سیون پہ ہے فلنج جوائنڈ یہ ویلڈڈ اور اسکرو ہو سکتا ہے فلنج کو جوائنڈ کرنے کے لئے ہم ہائی پریشر اگر ہوگا تو ویلڈ کریں گے فلنج کو پائپ کے ساتھ برنے سکرو بھی کر سکتے ہیں یہ پلمبنگ میں ہوتا ہے اور اس میں دو فلنج کو پائپ جوڑ دی جاتا ہے اور بیچ میں گیسکٹ لگائی جاتی ہے ان کے بیچ میں گیسکٹ لگائی جاتی ہے کہ سیل پرو جوائنڈ تیار ہوتا ہے نمبر ایٹ پہ ہے کمپریشن جوائنڈ کمپریشن فٹنگ پلمبنگ کے دنیا میں بہت کامن ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کوپر پائپ کو کنیکٹ کرنے کے لئے جہاں ہمیں ٹمپریری جوائنڈ لگانا ہوتا ہے جیسے کہ ایر کنڈیشن کے ٹاپ پہ جا کے یا انر کے پاس جہاں ہمیں اس کی مینٹیننس درکار ہوتی ہے وہاں پر ہم یہ کمپریشن جوائنڈ لگاتے ہیں کہ اس کو کھولا اور دوبارہ لگایا جائے یہ سیم ٹو سیم ایسی کام کرتا ہے جیسے پلمبنگ گروو بنایا جاتا ہے گرووونگ مشین کے ذریعے اور اس کے دونوں جائنڈ کے درمیان میں ربر کی گیسکٹ لگائی جاتی ہے جو کہ وارٹ ٹائی جائنڈ بناتی ہے لیکیج سے روکتا ہے اس ٹیکنولوجی کو تقریبا سو سال پرانی ہے اور بہت ایزی اس کی انسٹرولیشن ہوتی ہے اور مینٹیننس گروو جائنڈ استعمال بنایا جاتا ہے پائپنگ سسٹم میں پانی کو ائر کو گیس کو اور مختلف فلوٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں یہ ٹریشنل جائنڈ سے جو فلنج کو کنیکشن کرتا ہے اور جلدی سے انسٹرولیشن ہو جاتا ہے فلیکسیبل ہے مینٹیننس آسان ہے اس کی نمبر ٹین پر ہے سپاکٹ اینڈ ساکٹ جوائنڈ یہ جوائنڈ آم طور پہ کاسٹ آئرن پائپ میں مین اور سب مین پائپ لائن کے لیے لگایا جاتا ہے اس کو لگانے کے لیے ایک سرہ جو ہے پلین ہوگا جس کو ہم سپاکٹ کہیں دوسرا سرہ ایکسپینڈ ہوگا جسے ہم سوکٹ اور بیل کہیں گے ان دونوں کو آپس میں پٹی جوڑا جاتا ہے اور لگا دیا جاتا ہے پہلے اس کا استعمال بہت زیادہ تھا پی وی سی کے آنے کے بعد اس کا استعمال کم ہو گیا ہے نمبر الیون پہ ہے کالر جوائنڈ کالر لگایا جاتا ہے جس کا ریشو سیمیٹ مارٹن آف ریشو ون بائی ون ہے یعنی ہاف آدھ سیمیٹ آدھ بچری ہوگی اور اس کو جوائنڈ کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے نمبر ٹویل پر ہے ایکسپینشن اور فلیکسیبل جوائنڈ یہ ایک سپیشل جوائنڈ ہوتا ہے جو عام طور پر اس کو فلیکسیبل جوائنڈ بھی کہا جاتا ہے اس جوائنڈ کو یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موسمی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں پائیپ لائنڈ پھیلتا ہے اور سمٹ سکڑتا ہے لائنڈ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ جوائنڈ بہت شکریہ اللہ حافظ